فرام ٹوانٹی سیچ فار سکس ٹو ڈو ہنڈر سکسٹی ٹو وٹ آ ریکاوری یار فرام بنگلہ دیشی بیٹرز بنگلہ دیشی بیٹرز نے آج بتا دیا اسپیشلی لیٹن دارس نے کہ یار کس طرح سے کھیلا جاتا ہے کس طرح سے ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کی جاتی ہے انہوں نے پاکستانی بھلے بازوں کو نا یہ ایک چیز سکھائی ہے کہ بھائی آپ کی رینکنگز رینکنگز جو ہے نا وہ ہوں گی بہتر ٹیسٹ میچز میں آپ ہوں گے کوئی کنگ شنگز لیکن اس طرح سے کھیلا جاتا ہے آپ کے جو کنگ شنگز ہیں نا وہ پچھلے جو دو تین سال سے کوئی سینچری نہیں بنا پائے اور اس طرح سے میچ کو بچایا جاتا ہے لیٹن دارس اور مہندی حسن مراج کی جو ایک سو پینسل رانس کی پارٹرنشیپ ہے نا اس نے بنگلہ دیش کو اب بھی اس پوزیشن میں لاکر کھڑا کر دیا کہ وہ پاکستان کو ہرانے کے قابل ہو گئے ہیں پھر نوی وکڑ کی جو پارٹرنشیپ تھی تحسین ایونگ اور لیٹن دارس کی سکسی نائن رانس کی اس نے بھی بتایا کہ یاد بولرز کی ساتھ کھلا کرتے ہیں جب آپ کا ایک سیٹ بلے باز ہونے اس کے ساتھ ٹیلینڈرز کی ساتھ کھلا کرتے ہیں ویسے یاد بنگلہ دیش نے ایک اچھا سبق سکھایا پاکستانی ٹیم کو کہ گھر میں گھس کرنے کسی ٹیم کو کس طرح سے ہارایا جاتا ہے لیکن شرم ان لوگوں کو پھر نہیں آنی آج جب کھیل کا اختتام ہوئے ہیں تو پاکستان کے نو پر دو آؤٹ ہیں پاکستان کی ٹوٹل جو لیڈ ہے وہ ہے اکیس رنس کی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ٹیم کل کا سیشن بھی سروائیف کر پائے پاکستان کو اگر یہ ٹیسٹ میں جیتنا ہے کم آز کم دو سو پچاس کی لیڈ لینا پڑے گی ورنہ بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میں تو جیتی چکا ہے پاکستان کو دو صفر سے ہرار کرنا ہے بنگلہ دیش نے ہسٹری جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے اور ایسی ہسٹری کرنی ہے کہ یہ خواب میں بھی آکر ڈرائیا کریں گے پاکستانی جو اس ٹیم کے کھلاڑی ہیں ڈرائیا کرنی ہے